نمبر تین بیوی کی خواہشات جنسی خواہشات کی تقمیل یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ایک عورت کی جو بھی خواہشات ہیں ان کو بھی مرد پورا کرے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن عمر بن عواص رضی اللہ عنہ وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں انہوں نے تیع کیا کہ آپ سے بہت عبادت عبادت کرنے کا دن میں روزہ اور رات میں تحجد دن بھی بیزی رات بھی بیزی عبادت کریں گے صحابہ میں جنت کا شوق بہت زیادہ تھا اب انہوں نے آخرت کی فکر کے لیے اپنے لیے یہ معمول تیہ کر لیا میں روزانہ روزہ رکھوں گا اور رات بھر تحجد پڑھوں گا اللہ خوش اب اس تمنا میں کر رہے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے ان کے گھر گئے کیا کر رہے ہیں خود گئے گھر پہ جا کے کہا یہ جو بات مجھ کو پہنچی ہے کہ تم دن بھر روزہ رکھنے والے ہو رکھنے کا ارادہ کر رہے ہو یا رکھ رہے ہو اور رات میں تم تحجد پڑھتے ہو تو تم نے یہ جو شروع کیا ہے یہ خبر جو پہنچی ہو سیئے قلتو بلا یا رسول اللہ اب یہ خوش ہو گئے خوش تھا اپنے کوئی نام ملنے والے ہاں اللہ کے رسول اللہ ایسا کر رہا ہوں میں بلا یا رسول اللہ قال فلا تفعل مت کر ایسا ایسا مت کر کیوں سم و افطر و قم و نم روزہ رکھ مد بھی رکھ روزہ رکھ بھی یہ فرض کی بات نہیں ہوئی رمضان کی ورنہ شروع کریں گے پہلے بتاتے تو اچھا تھا کونسے روزے ہیں نوافل ہیں صحابہ فراز تو کرتے ہی کرتے تھے نوافل کی بات چل رہی وہ نہ ملنے کہ چلو اگلے سال کے لیے اچھا فورمولا ملا بی بی کوئی بتائیں گے تو بھی ایسا کر سم و افطر روزہ رکھ بھی اور کبھی مت بھی رکھ و قم و نم قیام اللیل کر تحجد پڑھ اور کبھی سو بھی جا فَإِنَّ لِجَسْحَدِكَ عَلَيْكَ حَقَّنْ وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقَّنْ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقَّنْ اس لیے کہ تیرے جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے اور تیرے آنکھوں کا تیرے اوپر حق ہے اور اور تیرے بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے تیرے بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے تو روزہ رکھے گا بیوی سے دور رہنا پڑے گا رات بر قیام کرے گا بیوی سے دور رہنا پڑے گا اللہ کے بندے کیا کر رہا ہیں نہیں چلے گئی ہے روزہ نہ کرے گا تو پھر بیوی سے تعلق کا کیا معاملہ ہے اس کی وہ بھی ذمہ داری حق ہے اس کا وہ اس کا حق ہے صرف تیری خواہش نہیں ہے اس کا بھی تو تیرے اوپر حق ہے تو اب تین چیزیں بیان کی تیرے جسم کا تیرے اوپر حق ہے تیری آنکھوں کا تیرے اوپر حق ہے تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے جسم کا حق ہے دن میں روزہ رکھے گا روزانہ جسم کمزور ہو جائے گا پورے بدن کا تیرے اوپر حق ہے کہ تو اس کی حفاظت کرے اس کو کمزور نہ بنائے دو تیری آنکھوں کا تیرے اوپر حق ہے جسم میں ہی آنکھ آتی نا لیکن یہ رات کی نزبت سے کہا جا رہا ہے تو دن میں بھی نہیں سوئے گا رات میں بھی نہیں سوئے گا تیرے آنکھوں کا حق ہے کہ تو سوئے سو رات میں اور پھر تیرے تو اکیلا ہے شادی کیا ہے نا نکاح کیا ہے نا تیرے جوڑا بھی ہے جیسے تجھ کو اپنی فکر کرنا چاہیے اس کے بھی فکر کرنا چاہیے دیکھئے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے صرف اپنی نفسی نفسی نہیں تو اس کو اپنا بھی خیال لکھنا ضروری ہے اپنے ساتھ اپنی بیوی کا خیال لکھنا بھی ضروری ہے جیسا تیرے بدن کا تیرے اوپر حق ہے تیرے جوڑے کا بھی تیرے اوپر حق ہے تیرے بیوی کا بھی حق ہے تیرے اوپر بہت سارے لوگ اور ٹائم کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں بیوی کا حق ہے اب بیوی کا حق کون ادا کرے گا بیوی کا حق کبھی بیچاری وہ اپنے دل کو مار کے رہ جاتی ہے اب یہ بہت ٹینشن میں ہیں بہت بیزی ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں اور ٹائم کر رہے ہیں آفس میں ادھر یہ شفٹ وہ شفٹ بیوی خاموش تو ماری خوشی مہی ہماری خوشی اور اگر وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ پائے تو شیطان بھڑکا ہے اور گناہ کی طرف لے جائے تو کیا کریں گے عام طور سے عورتیں دیندار ہوتی سمجھدار ہوتی اپنے آپ کو بچانے والی ہوتی ہیں لیکن کبھی شیطان اگر ان کو بہکا دے تو کیا کریں گے بتائیے تو اس کے لیے بیوی کا حق ادا کرنا بھی ضروری آدمی بعض اوقات اکثر اوقات صرف اپنی خواہش سوچتا ہے بیوی کی خواہش کے بارے میں نہیں سوچتا ہے آدمی کو بیوی کی بھی خواہش سوچنا چاہیے دیکھیں اسلام میں اسلام ایک مکمل دین ہے اسلام میں پیشاپ پاکانے کے بارے میں بھی احکام ہیں یہ تو زندگی کی بنیادی چیزوں میں سے ہے یہ نہ صرف انسان کی خواہش کی تکمیل ہے بلکہ اگلی نسل کی ابتدا کے لیے بھی یہ چیز ہے کہ بیوی شوہر کا تعلق آپس میں ہونا یہ ایسے عامال میں سے ہے کہ جس پر انسان کو سواب ملتا اگر اس کی نیت صحیح ہو تو اس کے لیے ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ بیوی کی خواہشات کا بھی خیال رکھے اور اس کے سلسلے میں لا بروا نہ ہو اسی لیے آپ دیکھیں بہت سارے لوگ دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں کئی کئی سالوں تک اور بیوی کو یہ ہی چھوڑ جاتے ہیں علماء نے کہا کہ یہ سوچیں کیا ہیں بیوی کے حقوق بھی ادا کرنا ضروری ہے وہ اپنی دل کو مار مار کے کب تک رہے گی اس کا حق ہے اس کی خواہشات ہیں تو اس کو پورا کرنا بھی مرد کی ذمہ داری ہے اس کو بھی یاد رکھنا بہت ضروری ہے بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ چار مہنے سے زیادہ دور رہا بیوی سے ہوتاں نکاح ٹوٹ جاتا ہے کون سے مفتی نے بتایا معلوم نہیں ایسا نہیں ہے لیکن چار مہینے سے زیادہ شوہر کو بیوی سے دور نہیں رہنا چاہیے اس لئے کہ وہاں تک وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکتی ہے ٹیکنیکلی تو اس کو کوئی عورت اس سے زیادہ قابو میں رکھ سکتی اس کا مطلب سب کے لیے دلیل ہو سکتی ہے یہ نہیں اس کے لیے اتنی حد ہے اس سے زیادہ اس سے دور نہیں رہنا چاہیے تو یہ بھی اصول یاد رکھیں کہ عورت کی خواہشات پوری کرنا جنسی خواہشات یہ بھی ذمہ داری ہے صرف کھانا پینا نہیں بلکہ یہ بھی ایک ذمہ داری ہے تو یہ بخاری مسلم کی حدیث تھی جو میں نے ذکر کی ہے